جی آپ نے بہت شکریہ حضرت مولان نے بہت اضافت سے بیان کر دیا لیکن میں ریٹویٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے وہاں پر ان کی دل کی مرض کے آوازے سے ایک انٹرمنشن ہونا بہت ضروری ہے ڈاکٹر چھزار بگیندہ وہاں پر ریگلوں کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی دھونی ہے اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے میرا خانہ میں حکومت اس کو پر سیاست کر رہی ہے انتہائی افسوس نات بات ہے کہ ایسے ماملے گروہ پر تھری ٹائم پرائیمسٹر ان کی صحیح کے حوالے سے سیاست کرنا یہ مجموعیتہوں کے بہت ایک گریلی حرکت ہے اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میرا صاحب کے ایڈیا بستر مرگ پر تھی تو میں سب ہی نے بعض ٹیلیویشن چینلز پر کس طرح کی گریلی ہوئی گفتوں کو کی جاتی تھی کہ وہ مہمار نہیں ہیں اور یہ سارا ایک میں کیا کوئی الفاظ موں پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینلز ہوتی تھی بیان کر سکتے لہذا میری بڑے عدب سے گزارش ہے کہ اس کو پر سیاست نہ کی جائے جی آپ کو ساکتے ہیں بابی مولو میں صاحب آپ سے یہ سوال ہے مسلمی بھونک کو توڑنے کی کوشش کی جاتی رہے جیسا کشمیر نے چھوڑا دیتا ہے لیکن آپ نے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو براہ دے دیتا ہے اب صرف گلزوں کا کاک آپ نے ٹیلیویشن کو ایسا لگ رہا ہے گلزوں کا دیتا ہے تو کیا آپ محصہ پورے کرنے دینے آپ کو پہرے دیتا ہے مولو میں صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا کہ خوال چھوڑی نے کہا ہے کہ جو ملک مخلوق کتنے بھی کلیٹس یہ مہمین چل رہی ہے اور پیچھے نون لیگ اور جی ایو آئی پہ ہے کس بالہ میں سوشل میڈیا پر ملک مقال ہے دونک کیمپ بھی میرے خیال میں ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں یہ ملک کے چاچے ماں میں بننے والے اپنے دھروں میں آرام سے رہیں ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں اور نہیں ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ملک پر کوئی امتحان آئے تو پھر مورچے پر یہ جمعیت کے فقراء جو ہیں اور یہ خاتصار کھڑے ہوں گے پھر یہ جو محبتی مافیا ہے یہ خدا جانے کہاں ہوگی خالد صاحب خالد صاحب بات کرے دیکھیں پانچ صاحب پورے کرنا یا نہ کرنا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پرشت پر کون ہے اور اصل قوت اس کی کیا ہے جو لائے ہیں وہی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات کہ سلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پیڈیم جس موقف پر ڈٹین ہوئی ہے میرا خانمے یہ آنے والے مستقبل کو دھاندیوں سے آپ کے انتخابات امام دیکھیں دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمدی کی بات ہے کہ بہتر سال پاکستان کی تاریخ ہوئے ہیں اس سے زیادہ ناکام وضیعظم ناکام حکومت جو ہر بات مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کا شاکسہ ہے اب دیکھئے کہ مہنگاری نے عام آدمی کی قبر پر دیتی ہے انہوں نے بجل کے موکے دو پر قوم کے ساتھ دروب کوئی سکار کے ساتھ کام لیا غلط پیانی کی کہ ہم بجل کے بعد کوئی ٹیکسٹ نہیں آنے گے آج صرف دو مہینے نہیں گزرے کہ ٹیکسٹوں کی برمار ہو گئے غریب آدمی یعنی گاڑی سستی اور روٹی میں کی گاڑی سستی پٹرول میں کا ڈیزل میں کا بجلی میں کی دوٹ چینی ہر چیز غریب آدمی کی اس کی جو گرد سے باہر ہو گئی اسی طریقے سے فورم پولیسی جس طرح آئیس بیشن کا شکار پاکستان ہوا ہے ان کی قطعتوں کے وجہ سے میں نے ایسی سنگیم سنتیار پری کر دیتی اور بات سنیں بات سنیں بات سنیں جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور موژی ان کا فون اٹھاتا نہیں یہ ہے ان کی خارجو پڑی مسٹ کول بھی نہیں جاتے جب آپ جب میری اپنی جب میری اپنی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو اس میں اس کا جواب بیشن 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 مریمہ بس کریں آپ ٹوٹس نہ کریں ہم میں معافی جاتا ہوں میں نے یہ جو تین مہین جو پیڈیاں غیر فاعل ہوا یا فاعل ہوا کیا یہ میں نے کیا گا مدھائیں اسے کس طرح جو ابھی جو ہمار ہی اس میں میاں صاحب شریک تھے اس میں بھائی اس میں شریک تھے جلسہ کراچی کا اس لیے موخر ہوا کوویڈ کیا سے اور محرم کا بھی یہ آمد آمد اس کا بھی اترام ہے اور یہ بات رہی کہ محمد کی میں دو انٹریوز میں بعد آپ کو بڑی بزار سا بتا پھر میں یہ کہ رہا کہ پریڈین مسلم لگوں فری ایڈ فیر لکھ چاہتی آئین یار قانون کی روح بنانی چاہتی یہ ہمارا ہماری نمان ہے ہماری سوچ ہے اور اس کے گرد ہماری سیاست ایوالف کر رہی ہے محفامت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دیو کان کہ تیس سالوں میں اگر آپ کی بات بحث بھائی بحث مان لیں تو کی اس نتیجہ میں تیس سال میں میری ذات کو کیا ملا قائم کی ذات مہربانی کر کے بڑے رمیدار سال ہیں مہربانی مہربانی سال مہربانی